ہلو گھر دوست وقت آپ سب کا ٹیم سورن میں تو بھائی کل کی جیت کے بعد میں واپس سے آج کے میچ پر آ چکے ہیں آسٹریلیا واسر آفغانستان کے بیچ میں رہے گا یہ بڑا میچ ٹھیک ہے اور دیکھو جیسے ہی کل بڑی بڑی ویننگز ہوئی ہے کل کافی اچھا وین کیا آپ نے بھی میں نے بھی سب نے بڑیا طریقے سے نا اور ابھی ورلڈ کپ میں آپ بول سکتا ہوں کی اچھی ویننگ چلی رہی ہے تو آج والا میچ پی ساتھ ساتھ بڑیا جانے والا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو سننا ہے آکر تک بھائی کیا پریڈکشنز ہے اور کیا آج کے لیے ٹیم بن سکتے تھا کہ آپ نے ایک بہتر بڑیا طریقے سے جوہاں ٹیم وہ بنا پاؤ اور ساتھ ساتھ گرانڈ لیگ میں بھی آپ جوہاں ٹرائے گار پاؤ اب دیکھو گرانڈ لیگ کی کچھ پریڈکشنز میں آپ کو بتا دوں جو کل کی تھی ٹھیک ہے جن لوگوں نے بھی live join کیا جن لوگوں نے بھی ویڈیو پورا دیکھا ان کے لیے ٹھیک ہے یہاں سے آپ دیکھو گے مدوشنگ کا اچھا کر کے گیا کر کے گیا نہیں کر گیا تنجید جو شاکیب کھیلاتا نا تنجیم شاکیب جو کھیلاتا بولر بنگلہ دیش کی طرف سے اس کے بارے میں میں نے live session میں بتایا تھا آپ کو ٹھیک ہے بھائی اس کو کپتانہ اپنے گرانڈ لیگ ٹیمز میں بنا لینا یہاں سے وہ بڑیا کر گیا آپ کے لیے یہاں سے ایسی prediction آپ کو ملتی ہے live job دیکھتے ہو پورا ویڈیو جو آپ پورا اگدم فولو کرتے ہو تو آج کے لیے ویڈیو پورا دیکھنا تاکہ اگدم بڑیا دریقے سے information ملے اچھے سے آپ بھی گرانڈ لی کی ٹیم بنا پاؤو small لی کی ٹیم بنا پاؤو باقی یہ match میں بات کروں گا Australia کے لیے تو چلو ہے ضروری ٹھیک ہے وہ جیت جاتے ہیں تو بھی اچھا ہے نہ جیتے تو بھی ان کے لیے کوئی situation یہاں خراب نہیں رہنے والی وہ semi final جا رہے ہیں یہاں سے افغانستان کے لیے match جیتنا بہت بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر وہ ہارتے ہیں تو وہ یہاں سے eliminate ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس وجہ سے افغانستان کے لیے بڑے ضروری بنتا ہے اب باقی predictions کیا ہے اور teams کیا ہے وہ ساری چیزیں کریں گے discuss اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھائی جنہوں نے کل موقع گوا دیا کہ بھائی چھے ٹیم ایک دم نہ بینہ میکہ لیگ میں loss کیے بینہ آپ جوئن کر سکتے تھے مطلب ایسا ہے کہ بھائی اگر ہار بھی جاتے تو بھی سمجھو آپ جیتی گئے کیونکہ پیسہ refund مل گیا تب آج ہے وہ offer زیادہ teams کی لیے اور کچھ الگ ہے اس میں تو وہ میں آپ کے لیے ڈسکس کرنے والا ہوں آگے ویڈیو میں تو دھیان سے وہ بھی سننا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو بھائی دم پورا فائدہ ملے باقی ابھی چلتے اپنے میچ کو بھائی ایک اور چیز ضروری جو لوگ نئے ہیں وہ فٹاوٹ سے سبسکرائب کر لینا اور ساتھ ہے ٹیلکرام چل بھی جوئن کر لینا ڈسکرپشن میں آپ کو مل جاگا لنک تو بلکل بھی مس نہیں کرنا فٹاوٹ جا کے جوئن کر لو باقی دیکھو بات کریں میچ کی میچ ہوگا ممبئی میں اب دکھوار میں سیریسل ہی چاہتا تھا یہ میچ اگر کسی سپن ٹریک پر ہوتا نا تو یہاں سبب بول سکتا تھا کہ افغانستان کے پر جیتنے کے چانسز ہے اوشٹریلیا کے انش میں مٹھے میچ ہے ممبئی پر جہاں پر ایون یار اوشٹریلیا کے جیتنے کے یہ almost 95% چانسز رہیں گے ہاں کہیں نہ کہیں افغانستان جو وہ ایک کہیں نہ کہیں اپسیٹ دکھا سکتی ہے کیونکہ وہاں نے پاکستان کی پولنگ کو بھی اچھا سے فیس کیا تھا تو اس وجہ سے باقی دیکھو اس گراؤن کی بات کی جائے تو بیٹنگ فش نے ابھی تک ون کیا ہے وہ بھی بڑا ٹوٹل بنا کر چھبیس میں سے پندرہ بیٹنگ فش نے گیارہ بیٹنگ سیکنڈ نے جیتے آہ 250 یہاں پر ایوریس سکور ہے جس میں اگر میں نورمل سکور کی بات کروں تو 299 یہاں پر بنتا ہے باقی اگر آج کے لوگ پہلے بیٹ کرتی ہے وہ 300 سے اوپر بھی جا سکتا ہے ٹوٹل ٹھیک ہے پٹ اہاں اگر آفغانستان پہلے بیٹ کرنے آتی ہے تو اس کیس میں آپ کو 200 سے اور 300 کے بیچ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اب بات کرتے ہیں جانا نیکس نکل کر کہ بھائی پچھلے کچھ میچے جو ہے وہ کیسے رہے ہیں تو ہر بارنا ایسا ہی ہو ہے کہ بھائی اس گراؤن پر جب بھی ٹیم کھیلی ہے پہلے بیٹنگ جس تارگٹ بنا دیا حالانکہ انڈیا والے میچ میں آپ بول سکتے ہو کہ پچھ میں تھوڑی سی سپن تھی بٹ سٹل انڈیا کہیں نہ گئی اس کو اچھا کھیل گئی 357 انہوں نے بنائے آٹھ وکیٹ کو کر اور بیٹنگ کافی زیادہ ٹھیک ہوئی یہاں پر ٹھیک ہے آفغانی شرلنکا جو 55 بنائے والا اوٹ ہوگے دس رن پہ آزوری دس وکیٹ کھو دی انہوں نے دس پاس آؤٹ نہیں ہوئے پچھمن بنایا تھا دس وکیٹ کھو دی ہے 20 صورت بھی نہیں کیل پای پورے پندرہ وکیٹ پیس کے تا ایک وکیٹ spin کا یہاں پر نورمل یہ ایسی ہی رہے ابھی تک تینو مائچز میں پندرہ وکیٹ پیس ایک وکیٹ سپن کا یہاں پر بارہ وکیٹ پیس تین وکیٹ پیس کے اور یہاں پر بھی تھیرہ وکیٹ پیسر اور یہاں سے تین وکیٹ سپن کے رہیتے ہیں یہاں دیکھ اس میں آؤسٹریلیا جلدی والا آؤٹ ہو گئی تھی ڈینی ٹیٹ لگتے ہیں دیکھنے کو ملی بارہ وکٹ پیس کے اور تین وکٹ سپن کے تھے تو اچھی بیٹنگ ہو سکتی ہے رن آپ کو بڑیا دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہاں پر اگر اس چلے پہلے بیٹنگ کرنے ان کیس آج آتی ہے آفغانستان آتی ہے تو بھی میں ٹو فٹی سے نیچے تو بلکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں ٹو فٹی سے اوپر ہی یہاں پر بن کر آ سکتے اور پیسر زیادہ وکٹ نکال سکتے ہیں باقی اگر آپ اور وکٹ دیکھتے ہو تو بہت بڑا ڈیفرنس ہے دس وکٹ سپن کے ہیں 52 وکٹ آپ کو پیسرز کے دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں سپن نے پہلی انگ میں ساتھ سیکنڈ میں تین وکٹ اور پیسرز کی بات کرے ہوئے پہلی میں اکیس اور دوسری میں اکتیس وکٹ آپ کو یہاں سے دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ رہتی ہے کچھ ہماری جو پچھ رپورٹ ہے ابھی کے لئے اس میچ کی اب آتے ہیں جب آگے نکل گل پلائنگ کے لئے ان کے اوپر پٹ اس سے پہلے ایک آپ کے لئے بڑیا چیز میں بتاہتا ہوں کہ دیکھو آپ اس میچ میں جب آپ میکا گرینڈک جوئن کرو گے نا تو سمجھو آپ کا لوس ہونے نہیں والا ہے وہ کیسے آپ کو جانا ہے ڈسکرپشن اور میلین سرگل کو جو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے ان جیسے آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہو تو نئی یوزرز جتنے بھی رہیں گے جو بھی نئی سبسکرائی برس ہیں جو پہلی بار مائلین سرگل پر کھیلیں گے ان کے لئے زبردست آفر ہے یہ کہ آپ میکا گرینڈک جوئن کر سکتے ہو وہ بھی ڈس ٹیم کے ساتھ میں ٹھیک ہے ایک کرو یا دس ٹیم کرو آپ اگر ہار بھی جاتے ہو تو بھی آپ کو بولوں گا پیسہ یہاں سے جو پورا ریفنڈہ جائے گا آپ کی میگا گرینڈک کا تو جی بھر گیا بڑیا طریقے سے رسک لینا اس میچ میں گرینڈک کے ٹیم میں کیونکہ نقصان آپ کو ہونے نہیں والا ہے بس یہ دھیان رکھنا نیو یوزرز کے لئے یہ جو ہے گیو آوے رہنے والا ہے اور یا پھر آپ بول سکتے ہو آفر رہنے والا ہے باقی آپ کو 20% ایکشٹر کیش بھی یہاں سے ملے گا آپ کے فرش ڈیبوزٹ پہ بڑے پرائز تو دیکھو جیتنے کو ہے ہی بٹ آپ کو ہاں پر 20% ایکشٹر کیش بھی ملنے والا ہے آپ کے جب بھی فرش ڈیبوزٹ کرتے ہو ڈیبوزٹ کوڈ جو ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے تو دھیان رکھنا اسیس کا ساتھ ساتھ پندرہ سو روپے کا بونس بھی آپ کو مس نہیں کرنا ہے وہ آلڑی آپ کو مل جائے گا جیسے آپ ریجشٹر کر لوگے نا ویسے آپ کو مل جائے گا تو ٹینچل نیمولی بات ہے نہیں یہاں سے اب آتے جب آپ نے نیکش نکل کر پلینگ ایلون کے اوپر دیکھو اوشٹلیا کی طرف سے پلینگ ایلون میں ویسے ایک نیوز یہ آئی ہے کہ سٹیون سمیت کو کوئی تو دکت ہے اب بڑا عجیب سا نام بتایا ہے انہوں نے تو چھوڑو اس نام کو تمہیں لیتا نہیں ہو باگے سٹیون سمیت کو ایسا کچھ انجری بغیرہ کا ہلکا سا ایشو بتایا تھا تو ہو سکتا ہے نہ بھی کھیلے بڑ چانس ایس دے کوئی زیادہ آئے کھیلنے کے تو سٹیون سمیت میں لگ رہا ہوں باقی لیے ورنر ہے اہیڈ ہے میکسویل اگر فٹ ہو گیا تو بلکل بھائی میکسویل یہاں سے آئے گا ٹیم میں اور موش پویبلی میکسویل اگر آتا ہے تو آج آپ کو کچھ نو کچھ دھماکہ کرتا ہو میکسویل دیکھ سکتا ہے جیسے یا تو آپ کو اس کی طرف سے سنچوری یا پھر بھائی ستتر اسی رن دیکھنے کو مل سکتے ہیں ان کے اگر میکسویل کھیلنے آیا تو ٹھیک ہے اگر وہ پلینگ ایلون میں آتا ہے تو گرنڈ لکھ کی ٹیم سو اپنا سی وی سی ضرور بنا لینا ہے اگر سمول لکھ میں تھوڑا رسک لینا ہے تو بھی لے سکتے ہو میکسویل اگر کھیلتا ہے تو باقی اگر یہاں سے دیکھو گے تو سامنے ہیں افغانستان تو یہ بھی سوچ کر چلنا کہ ایک تو بیٹنگ پچھ تو ہے ہی ہے سامنے افغانستان کی ٹیم بھی ہے ٹھیک ہے بھائی افغانستان نے ابھی سب کو ہرایا ہے اچھا کھیلی ہے افغانستان ابھی تک میں سامنے اوشٹریلیا رہنے والی ہے جو کی بھائی آپ اگر لوجیکلی دیکھو تو کمزور ٹیم نہیں ہے یہاں سے اور اوشٹریلیا کے ساتھ میں اولٹ فیر کرنا وہ ایک میں بول سکتا ہوں بڑی مشکل بات یہاں سے رہنے والی ہے ٹھیک ہے باقی ٹیمز کا کمپیریزن میں کیونکہ اوشٹریلیا پہلے دو میں چھارنے کے بعد میں وہ بولتے ہیں کہ وہاں زبردست فوم میں وہ ایک مائٹی اوشٹریل ہے جو بولتے ہیں وہ اسی لئے بولتے ہیں پہلے دو میں چھار رہی اور اس کے بعد میں واپسی دیکھو آپ تو یہاں سے ورنر ٹریویس ہیڈ ایک اچھی اوپننگ شروعات آپ کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ورنر اور ہیڈ یہاں سے تو سی ویسی آپ ضرور دیکھو گرینلی کی ٹیم میں دونوں کو ہی کر سکتے ہو کپٹن ہیڈ وائس کپٹن ورنر یا کپٹن ورنر وائس کپٹن ہیڈ کے ساتھ میں سمولنگ میں جا رہو تو بھی ہیڈ یا ورنر کو ایزا سی ویسی آپ ٹرائے کر لینا باقی سٹیون سمیت بھی آپ کے لئے مشپک بنتا ہے لبوشن کی بات کریں آپ کے لئے یہ بھی بالکل امپورنٹ بنے گا لبوشن کے لئے ایک رسک کیا آ جاتا ہے کہ اگر یہاں سے ٹوپ تھری نے آیا بہا ہے بہت لمبی ایننگ کھیل دی مطلب یہ اس آئی کے بعد چالیس اوبر تک یہ ہی کھیل گئے ٹوپ تھری ہی کھیل گئے چالیس اوبر تک تو اس کیس میں ہوگا کیا نا اس کیس میں آپ کو یہاں سے جوش انگلیش آپ کو بیٹنگ اوپر کرتا ہوا دکھ جائے گا اگر میکسول کھیلتا ہے آپ کو میکسول بیٹنگ اوپر کرتا ہوا دکھ جائے گا پھر اس کیس میں لبوشن کے بیٹنگ آنے مشکل ہو جائے گی تو یہ چیز بھائی یہاں سے لبوشن کی لینے میں بس ایک دکت ہے ایک چھوٹا سار یہ رہتا ہے باقی لبوشن بلکل یہاں دکھو اپنے ٹیم کے لئے باقی انگلیش کی بات کریں جیل میں ٹھیک ہے انگلیش بھائی ہے سمول لگ میں بیسے بھی آپ کے پاس رحمل اللہ گرباز ہے وکیٹ کی پر میں شٹوانیز کی بات کریں بھائی پی تیز بیس رن ہے باقی شٹوانیز کا پرفنس اس گراؤنڈ پر بھی ایون اگنش افغانستان بھی کافی اچھا دیکھنے کو ملا ہے تو بلکل ایک ٹیم میں گرین اور شٹوانیز میں سب ایسا بھی آپ کو کسی ایک کو رکھنا ہے تو اس کیس میں ایسا بھی شٹوانیز زیادہ بیٹر چوئیس بنتا ہے ٹھیک ہے آپ کے لئے باقی یہاں سے کمنس ہیزل وڈ زیمپا شٹار کب یہاں تو بھائی چاروں کو لے سکتے ہو بات چاروں کو جب لوگے تو پھر شٹوانیز یا گرین کسی کو آپ نہیں لے پاؤگے یہ چیز ضرور آپ کی ٹیم میں رہے گی آج کے لئے پھر چاہے آپ کیسا بھی کمبینیشن مناؤں کتنا بھی رسک لے کے بات اگر آپ ان چاروں کو لوگے تو شٹوانیز اگرین کوئی بھی آپ کے ٹیم میں نہیں آپ آئے گا تو میک شور آپ یہاں سے بھائی تین کو رکھ لو آج اس میں زیمپا شٹارک آئی تینگ مشپک بنتے ہیں اب شٹارک کو لینے کا میں ریزن آپ کو آگے بتاؤں گا ورنہ آپ بولوگے کہ بھائی شٹارک کا پرفنس پچھلے تین چار میچ میں تو کوئی اچھا رہا نہیں ہے پھر کیوں شٹارک کو رکھنا ہے تو شٹارک زیمپا دیکھوں مشپک بنتے ہیں زیمپا کو تو بتانے کا میرے کوئی ریزن یہاں سے ہونا ہی نہیں چاہیے کہ بھائی کیوں رکھنا ہے اس کو اب چاہے یہ بیٹنگ پچھ ہے چاہے سکوینرز کو اتنے زیادہ وکٹ ملتے نہیں ہے بٹ زیمپا بھائی ہے تو مشپک بنتے ہیں کیونکہ زیمپا ابھی تک چاہے بیٹنگ پچھ ہو چاہے بولنگ پچھ ہو دونوں پر بھائی ابھی اچھا پرفنس دکھا رہا ہے تو اس وجہ سے باقی کمنس ہیزل وڈ میں اور فرم کے حساب سے فلال کے لئے تو کمنس کے ساتھ میں جاؤں گا بٹ اگر آپ چار بولرز کی جگہ بنا پاتے ہیں تو بلکل آپ ہیزل وڈ کو لے سکتے ہو بٹ ایک اور چیز یہاں سے کہ اگر آسٹریلیا پہلے بولنگ کرتی ہے ٹھیک ہے اگر آسٹریلیا پہلے بولنگ کرے تو اس کیس میں آپ یہاں سے چاروں کو ہی رکھنا پھر کوئی بھی یہاں سے بھائی ایف اینڈ بٹ رہے گا نہیں پھر تو آپ چار بولرز کو ہی پک کر کے چلنا اگر یہاں سے آسٹریلیا پہلے بولنگ کرے تو باقی ان کے بنچ پلیئر میں میکسوال ہے جو کھلتا ہے تو مشپک رہے گا باقی مارش ہے نہیں کیری اور ایبٹ کی بات کریں کھلنے کے چانس کم ہے ان کے وہیں افغانستان کی طرف سے آ جاتے بھائی ادھر سے آج کیا رہے سکتا ہے باقی افغانستان کی بولنگ پہلے اچھی ہوتی تھی بہت اب یہ حال فلال تو ان کی جو بیٹنگ ہے وہ بھائی دیکھنے میں ایک دم مجھا ہی آ جاتا ہے چیز بہت بڑیا کر رہے ہیں باقی ابراہیم زادران اور گرباز کی بات کریں اب لے تو آپ دونوں کو بھی سکتے ہو بھائی آپ کو بتا ہے میچل سٹارک ٹھیک ہے شروعات میں آئے گا ہیزل وڈ یہاں سے شروعات میں آپ کو بولنگ کرتا ہو دیکھے گا تو ایک وکیٹ تو آ سکتے ہیں یہاں سے جس میں کہ آپ کے لئے وکیٹ کیپر گرباز کیا ہے آپ کے لئے لینا ایمپونٹ ہو جاتا ہے تو کوئی چاہے گرباز آپ فلوپ پریڈکشن کر رہے ہو کہ فلوپ جا سکتا ہے بٹ سٹل گرباز کو لینا ایمپونٹ ہو جاتا ہے وکیٹ کیپر سیکشن ہے کیونکہ اس وجہ سے تو اس کیس میں آپ ابراہیم زادران کو اگر میس اوٹ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو باقی رحمت شاہ ہشمت اللہ شہیدی کسی ایک کو ہی رکھنا آج کے لئے بھائی سامنے کوئی اور ٹیم نہیں جس میں آپ دونوں کو رکھو تو کسی ایک کو ہی رکھ کر چلنا چاہے گرینڈ لیگ کی ٹیم میں آپ دونوں کو پک کر کے کومبینیشن بنا سکتے ہو بھائی جس میں آپ زادران گرباز نہیں لے رہے ہو وہاں آپ گرینڈ لیگ کی ٹیم میں رحمت شاہ شہیدی رکھ لو بٹ جب بات سمول لگ کیا دی ہے تو ای تنگ دونوں میں سے ایک کو لینا ہی یہاں سے زیادہ بہتر رہے گا باقی عمرزہی ابھی اولڈران پرفانس دکھا رہا ہے تو آپ کی ٹیم میں مشک پک بنتا ہے اکرہ ملی کھل بھی جیل کے لیے ہی ٹھیک ہے اگر پک کرنا چاہ رہے ہو آپ تو بہت زیادہ ٹیم سپنٹ رائے مت کرنا بڑھ کچھ کچھ میں کرنا وہیں اگر نبی کی بات کریں نبی کا بارفانس اگنش اوشٹریلیا اچھا رہتا ہے پچھلے میچ میں بھی تین وکٹ نکالے اب علاقی یہ پچھ سپن کو اتنا زیادہ سپورٹ کرتے نہیں ہے تو نبی کے لئے مشکل ہونے والی ہے یہاں سے وکٹ نکالنے میں واقعی راشد خان ہے راشد بھئیہ کو نا دیکھو میں بول رہا ہوں گرانڈ لگ میں تو بہت بلکل آپ رسک لے لینا راشد خان کو دروپ کر کے ایون اگر سپول لگ میں کرنا چاہو تو بھی کر سکتے ہو راشد کا کیا ہے نا ابھی دوسری ٹیم بڑھا ہی سمل کر کھیلتی ہے راشد کو راشد کو اگر وکٹ چاہیے تو پھر وہ جہاں تک ہے تھوڑا مش ٹائم کرائے بول کو یا پھر کیسے بھی تھوڑا قسمت کا ساتھ چیئے راشد کو اگر وہ نورمل بولنگ ڈالتا رہتا ہے تو اب وکٹ ملنے راشد کو ابھی مشکل ہو چکی ہے کیونکہ ہر کو یہاں سے یہ دیکھتا ہے کہ راشد کے اور نکال دیتے ہیں اگلے اور میں رن برابر کر لیں گے تھا نا ویسی چیز ہے تو اسے ویسے راشد کو پچھلے جو چار میچ ہے وکٹ تھوڑے کم مل رہے ہیں ایون سپن ٹریک پر بھی باقی نوین اولہا کی اس میچ میں واپس آ سکتا ہے کیونکہ افغانستان ٹیم سیچویشن کے حساب سے چینج کر رہی ہے تو نور احمد کی جگہ پر آپ کو واپس نوین اولہا کی آنسے دیکھنے کو آپ ڈروپ کر رہے ہو اس کیس میں تو بھائی اس کیس میں آپ یہاں سے گیا ہے موجب کو ٹرائے کر سکتے اپنے ٹیم میں باقی اس مول لکھ کے لئے میرے کو اتنا اچھا جو اس ابھی کے لئے فیلال موجب لگ نہیں رہے کیونکہ سپنرز کو وکٹ نہیں ملتے اور ساتھ ساتھ ابھی اگر آپ موجب کا بولنگ دیکھو گے پچھلے تین چار میچ میں تو بہت زیادہ خاص رہی نہیں ہے اور ایڈون ٹنگ اتنے زیادہ وکٹ یہاں سے اوشٹریلین جو بیٹرز ہے وہ سپنرز کو دینے والے ہیں باقی فروکی ہے زیادہ وروسہ ماں فروکی کے اوپر کروں گا نہیں اس سے اچھا نوین اللہ کے تھوڑا سلور ونز پر وکٹ مل سکتی ہے باقی افغانستان کے بنچ پلئر میں نور احمد ہے نظیب اللہ عبد الرحمان اور اس قادم آپ کو ریاض حسند یہاں سے دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس میں نظیب اللہ زادرہ نے جب جب اوشٹریلیا اوشٹریلیا میں کھیلیا ہے تب تب اس نے رنس بنائے ہیں باٹ یہاں بات یہ ہے کہ نظیب اللہ کی کھیلنے کے چاند سے زکب ہے باقی دیکھو اس ونیو پر افغانستان تو پہلی بار کھیلنے والی ہے وہی اگر اوشٹریلیا کی بات کریں بھائی انہوں نے پانچ کھیلیا ہے تین جیتے اور دو ہی میچ وہ اب تک یہاں پر ہارے ہیں جو ان کے ریسنٹ میچز رہی ہیں وہ یہ ہے ایک تو ہوا تھا 2020 میں ٹھیک ہے 14 جنوری 2020 کو ہوا تھا جس میں انڈیا نے 251 255 بنائے تھے اوشٹریلیا نے بھائی 258 بنا دی تھے وہ بھی بینا وکٹ کھو ہے ٹھیک ہے جس میں ڈیوڈ ورنر نے 128 بنائے سٹارک کے تین وکٹ ہے یہ نام ضرور دھیان رکھنا سٹارک کا اور ڈیوڈ ورنر کا یہ بھی آگیا آپ کو دیکھنے کو ملے گا سٹارک کے تھے تین وکٹ کمنس نے دو وکٹ نکالے زمپا کا اس میچ میں ایک وکٹ آیا تھا وہیں دو ہچار تیز مارچ میں بھی ان دونوں ٹیمز کے بیچ میں میچ ہوا تھا جس میں اوشٹریلیا 188 پرول آؤٹ ہو گئی تھی انڈیا نے 191 بنائے تھے 48th آور میں جس میں مچل مارچ کے بھائی 81 تھے حلقی کھیلے گا نہیں آج کے لئے انگلیش میں اس میچ میں 26 بنائے تھے وہ بھی 27 بول میں سٹارک کے واپس سے تین وکٹ تھے اور سٹوینیس نے اس میچ میں دو وکٹ نکالے تھے اب آج آتے ہیں جرح بھائی اپنے ہیٹوڈ کے اوپر کی ہیٹوڈ کی کیا کہانے رہتی ہے اب تک تین ہی میچ ہوئے ان دونوں ٹیمز کے بیچ میں ٹھیک ہے اور وہ تینوں ہی میچز آسٹریلیا نے یہاں سے بڑی آسانی سے جیتے ہیں ٹھیک ہے اب تک زیادہ میچز کھیلے نہیں گئے ہیں اب تک موشلی کہیں گے یہ دونوں ٹیمز ورلڈ کپ میں بھیڑتی آئی ہیں ایک بار انہوں نے 2019 کے ورلڈ کپ میں ایک میچ کھیلا تھا ایک بار انہوں نے بیچ میں صرف تین میچ ہوئے ہیں جس میں اگر میں یہاں سے بات کروں بھائی جو سب سے ریزنٹ 2019 ورلڈ کپ کا ہی وہ آتا ہے میں جس میں افغانستان دو سو سات پر اول آؤٹ ہو گئی تھی اور اوشٹریلیا نے دو سو نو بناتے تھے جس میں ڈیوڈ ورنر دیکھو ایٹی نائن رن بنا کر گئے تھا کمینز کے اس میچ میں تین ویگٹ تھے شٹارک نے اس میچ میں ایک ویگٹ نکالا شٹوینیس کے دو ویگٹ اور زیمپا کے اس میچ میں تھے تین ویگٹ وہی پر افغانستان سے کس کا پرفرمس آئے تھا رحمت شاہ 43 نزیب اللہ زاتران 51 اور راشد نے 27 بنائے تھے اور راشد ایک لوتا تھا بھائی جس نے ایک ویگٹ یہاں سے نکالا تھا وہی پر 2015 کے میچ میں اوشٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے وقت بنا دیئے تھے 417 اور جو افغانستان کی ٹیم تھی وہ 142 پر آلاؤٹ ہو گئی تھی رنز کس کے آئے تھے ڈائیوڈ وارنر 178 واپس سے اس میچ میں سٹیون سمیت نے بھی 95 بنائے تھے میکسویل نے اس میچ میں 88 بنائے تھے اور سٹارک کے دیکھو واپس سے ویگٹ دو ویگٹ سٹارک کے تھے دو ہزل وڈ ایک ویگٹ میکسویل کے تھا اور یہاں سے صرف ایک ہی جو سکورر ہے وہ نکال کر آتا ہے افغانستان کی ٹیم سے جس نے کی فائد 24 بنائے تھے 31 بول میں باقی بھی پلیئرز تھے بٹ وہ ابھی سکورڈ میں ہے نہیں تو میں نے اسی ویسے مینشن نہیں کیا ہوئے وہیں 2012 والے میچ میں اوشلیل نے بنائے تھے 272 جس میں ابھی اور اس والے سکورڈ میں اگر ہم کومن پلیئرز دیکھتے ہیں ایک تو سٹارک نکل کر آتا ہے چار ویگٹ کے ساتھ میں ایک وارنر نکل کر آتا ہے 24 رن اگر ہم افغانستان سے دیکھے تو بھائی 46 نبی کے تھے اور دو ویگٹ یہاں سے نبی نے نکالے تھے تو کل ملا کر اگر آپ وینیو اور ہیڈ ویڈ کے اگر آپ کومن پلیئرز دیکھتے ہو سب کے ملا کر دو تین پلیئر نکل کر آتا ہے ڈیوڈ وارنر ایک نکل کر آتا ہے ایک آپ کے لئے مچل سٹارک ہے ایون پیٹ کمنس نے کہیں کہیں پر پرفونس دیا ہوا ہے ایک آپ کے پاس میں یہاں سے اوشٹلیا کی طرف سے گلین میکسوال نکل کر آتا ہے سٹیون سمیت وغیرہ بھی ہے بٹ انہوں نے کیا ہے صرف ایک ہی جگہ رنس آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں سمیت کے باقی جگہ رنس ہے نی سمیت کے یہاں سے ٹھیک ہے باقی آج کے لئے تو امید آپ کر سکتے ہو سٹیون سمیت سے رن وغیرہ بنانے کی کیونکہ پچھلے میچ آف اوم بھی ملا رنس وغیرہ بھی ٹھیک ٹھاک سے دیکھنے کو ملے تو اس وجہ سے باقی ہاں افغانستان سے کون سے نکل کر آتے ہیں افغانستان سے ایک تو نظیب اللہ زادران ہے ایک نبی ہے اور ایک آپ کے لئے یہاں سے کیا ہے رحمت شاہ وغیرہ نے بھی کہیں کہیں جگہ پر رنس وغیرہ بنائے ہوئے جہاں پر کھیلا ہے وہاں پر تو رنس ہے اب آجاتے سیدھا ٹیم کے اوپر پلیئر بیٹل بھی دیکھو حالانکہ ہے نہیں کسی کے بھی کیونکہ تین ہی میچ ہے تو پلیئر بیٹل زیادہ اوڑی آئی من دونوں ٹیمز نے کھیلا نہیں ہے تو بھائے آپس میں آؤٹ بھی نہیں کیا ہوا ہے سب نے ایک ایک بار ہی آؤٹ کیا ہے تو زیادہ پلیئر بیٹل بھی نہیں رہتے ہیں سیدھا آجات ہے ٹیم کے اوپر اب ٹیم جو میں نے ایک بلکل ایسی بنائی ہے جس میں بھائی یہاں سے اوشٹریلیا کے فیور میں اور اوشٹریلیا پہلے بیٹ کرتے ہوئے رحمت اللہ گرباز کو رکھا ہے رحمت شاہ کو میں گیا ہوں رحمت شاہ کے ساتھ میں گیا ہوں آشمت اللہ شہیدی اور رحمت شاہ دونوں میں بس کسی ایک کو لینا تھا تو رحمت شاہ کے ساتھ میں گیا باقی ہے آپ آشمت اللہ شہیدی کو لینا چاہو تو لے سکتے ہو پچھلے تینوں میچ سے وہ بندہ نوٹ آؤٹ گیا ہے اور تینوں میچ میں ایسا ہے کہ بھائی رنس بھی دیکھنے کو ملیں باقی ڈیوڈ وارنر شٹیونس میں ٹریویس ہیڈ تو میں بولوں گا بڑے ہی کومن سے پک رہنے والے تینوں رکھ سکتے ہو لبوشن کے اوپر ہے میں ابھی کے لئے لبوشن کے ساتھ میں جا رہا ہوں بٹ اگر میکسویل کھیلتا ہے تو میں بلکل یہاں سے لبوشن کی جگہ پر گلین میکسویل کو زیادہ پریفر کروں گا لینا ٹھیک ہے ان کیس اگر میکسویل کھیلتا ہے باقی نبی ہے عمرزائی ہے زیمپا شٹارک اور کمنز کو رکھا ہے میں نے راشد خان کی اوپر لیا رزق موجب کو ویسے نرک کرتے ہیں نافروکی نمینو لحق راشد کو کہیں نہ گئے مان سکتے ہو کہ تھوڑا میں رزق لے کر گیا ہوں باقی اگر ان کو پک کرنا ہو تو بھائی پھر اس کیس میں آپ کو یہاں سے عمرزائی یا پھر نبی میں سے کسی ایک کو ہٹانا پڑے گا اگر آپ کو راشد خان کو لینا ہے تو کیپٹن میں اس کی بات کرے کیپٹن ہم نے کیا ورنر کو باقی کیپٹن آپ یہاں سے ٹریویس ہیڈ بھی کر سکتے ہو اب یہ چیز واپس سے بنے گی کہ اگر یہاں سے ایسا ہوتا ہے کہ بھائی میکسول نہیں کلتا ہے تو شاید آپ کو ٹریویس ہیڈ واپس سے اوور کراتے ہوئے دیکھ جائیں ٹھیک ہے اس چیز کے چانس کم ہے بٹ ٹریویس ہیڈ کے ساتھ میں یہ ایک آپ کے پاس ایڈونٹیز آ جاتا ہے یہ ایک فائدہ رہتا ہے ٹریویس ہیڈ کے کیپٹن آنے کا باقی زیمپا سٹارک کمنٹ سے آپ چاہو تو آپ یہاں سے دو وائس کےپٹن اوپشن آپ کے پاس میں ایک تو زیمپا کا ریسینٹ فرم اگر دیکھ کر جاتے ہو اور باقی اگر ریکورٹس کے حساب سے جاتے ہو تو میچل سٹارک میں ابھی جا رہا ہوں ریکورٹس کے حساب سے کیونکہ اس پچھ پر بھی دیکھو تھوڑا سپن کو اتنی بدت ہے نہیں تو ٹھیک ہے زیمپا کو اگر ویسی نہیں بھی بنا رہے ہیں تو تو یہ بھی جاتی ہے ابھی کلے ٹیم اور سب چیزیں باقی اگر کوئی بھی یہاں سے چینجس ہوتے ہیں بھائی ٹھیک ہے گرانڈ لگ ٹیم سے اور باقی سب چیزیں تو سب آپ کو یہاں سے ملتے ہیں ٹیلی گرام چینل پر ٹھیک ہے کوئی بھی انفرمیشن آتی ہے کوئی بھی نیوز آتی ہے یا کوئی بھی اپ ڈیٹ رہتی ہے تو وہ سب آپ کو ٹیلی گرام پر ہی ملتے ہیں تو دسکرپشن میں لنک ہے اور فرش کمنٹ میں تو وہ جوئن کر کے رکھنا ٹھیک ہے باقی لاشٹ منٹ اور سب اپ ڈیٹس کے لیے اور لائی بھی جوئن کر لینا کیونکہ وہاں پر آپ کو پتا ہے ہم جوئن کرتے ہیں گرانڈ لگ ٹیمز کیسے بنانی ہے اور کیا گرانڈ لگ ٹیم رہ سکتی ہے آپ کے جو بھی سوال جواب ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں تو لائی بھی بالکل جوئن کرنا ٹھیک ہے تو بھائی بہت ساری چیز آپ کے لئے رہتی ہیں تمہیں اس بلکل مت کیا کرو ورنہ ابھی ورلڈ کپ چل رہا ہے وننگز مس کر جاؤ گے کمانے کا موقع مس کر دو گے تو وہ بلکل نہیں کرنا ہے باقی I hope آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا لائک ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب نہ کیا تو وہ بھی کر لو باقی اللہ بیشت اس میچ کے لیے ملتے ہیں آپ کونیکشوڑے میں بہت ہی چارے جلد